بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جسم کے کون سے اعظام متاثر ہوتے ہیں اس ویڈیو میں یہیں جانیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نکہ سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے مزید اگر دوستو بات کریں کف میں زیادہ تر فیپڑے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ خانسی آنے سے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو محسوس ہوا ہوگا کیونکہ چیسٹ کے اوپر پین ہوتا ہے میں چھوٹی اور بڑی نالیاں موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک سسٹم کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اس سسٹم میں یعنی فیپڑوں میں ایک الویولائی لگی ہوتی ہے الویولائی ایک جھلی ہوتی ہے جس سے اکسیجن کا اندر داخل ہونا کاربن ڈائی اکسائیڈ کا باہر خارج ہونا اس کا کام الویولائی کرتا ہے الویولائی اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے اکسیجن کو اندر داخل کرتا ہے اور اندر سے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو باہر خارج کرتا ہے اکسیجن کس طرح داخل ہوتی ہے موں کے ذریعے بھی داخل ہو سکتی ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ ناک کے ذریعے باہر خارج ہوتی ہے مزید اگر اس کی ڈسکس کرتے جائیں کہ کیونکہ کافس ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ہمارے ڈسپیریٹری سسٹم میں کسی قسم کی بگاڑ یعنی کسی قسم میں خلل آ جائے یعنی سسٹم میں کوئی پرابلم آ جائے تو مختلف علامات اور مختلف بیماری جیسے جنم لے سکتی ہے مثال کے طور پر کاف ہو سکتا ہے دمہ بھی ہو سکتا ہے جسے عام طور پر استیما کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹی بی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس جیسی مرض میں رسپیریٹری سسٹم کے زمرے میں آتا ہے اس قسم کی مرض میں پھرپڑے زیادہ متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹی اور بڑی انالیوں میں ورم آ جاتا ہے اور علامات کاف جیسی دیکھنے میں آئی ہے بعض دفعہ بچے اور بڑے خاص طور پر اس جیسی مرض میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں یہ اکثر اوقات سرد والے مقام پر زیادہ ہو جاتی ہے یعنی سردیو کے موسم میں زیادہ ہو جاتی ہے دوستو کاف کی وجوہات کی بات چیت کی کاف کی وجوہات بہت سی ہیں لیکن میں آپ کو چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمبر ایک پر غردو گوبار کی وجہ نمبر دو پر نمبر تین پر کسی قسم کی وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نمبر فور پر ٹائفیڈ بخار کی وجہ سے نمبر فائیو پر ٹانسزن جسے عام طور پر گلہ خراب کی وجہ سے اس جیسی مرض ہو سکتی ہے اس خانسی کا بار بار آنا نیند میں بھی خلل پڑ سکتا ہے اور مختلف علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جیسے سارو کا درد جسم میں درد نزلہ زکام اس جیسی علامات خانسی کے ساتھ ہو سکتی ہیں آپ کو گبرانا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی چاہیے یہ تھی دوستو کاف کی علامات جو آپ کو بتا چکا ہوں اگے آپ کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ کونسی کرنی چاہیے لیکن میں آپ کو ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو کاف کی ٹیپس کے بارے میں بتاتا جاؤں کاف دوستو دو ٹیپس پہ مشتمل ہے نمبر ایک پہ ڈرائی کاف نمبر دو پہ ایکسپیکٹور رینٹ کاف ڈرائی کاف کی اگر بات کریں تو ڈرائی کاف میں خوش خانسی ہوتی ہے اسے ڈرائی کاف کہتے ہیں یہ زیادہ تار نید میں ہی خلل پڑ سکتا ہے کیونکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے مزید اگر اس کی میڈیسن کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ مزید میڈیسن کون سی لینی چاہیے ڈرائی کاف میں آپ کو چند میڈیسن کے نام بتانا چاہتا ہوں جو کہ جنرک نام ہے جنرل نام ہے آپ میڈیکن سٹور سے جنرل نام سے کوئی سی قسم کی میڈیسن لے سکتے ہیں نمبر ایک پہ فالکوٹین نمبر دو پہ کوٹین نمبر تری پہ نارکو ٹیکس اس جیسی میڈیسن آپ لے سکتے ہیں نمبر دو پہ اگر دوستو بات کریں کاف کے حوالے سے نمبر دو پہ ایکسپیکٹو رینٹ یعنی بلغم والی خانسی یہ بلغم والی خانسی زیادہ تر چیست کو زیادہ متاثر کرتی ہے کیونکہ چیست کے اوپر ایک بغلم سا ہی اس کے اوپر باؤنڈ ہوتا ہے چیست پہ سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور سانس کی نالیوں میں بلغم ہونے کی وجہ سے ہی سانس کا لینا بہت مشکل ہوت سکتا ہے جس کی وجہ سے اس بلغم جیسی مرض کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاند میڈیسن کا نام بتانا چاہتا ہوں جو کہ میڈیکل سٹور اور فارمیسی پہ لے سکتے ہیں نمبر ایک پہ پلمانول نمبر دو پہ بروکسال نمبر تری پہ سیرولین نمبر فور پہ ہیٹرولین نمبر فائی پہ بروکسال بھی سیرب لے سکتے ہیں یہ دوستو آپ کو نیم بتا چکا ہوں آپ آسانی سے لے سکتے ہیں اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں تینک یو فار واشنگ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر بیماری سے دور رکھے تینک یو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ